بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب جلیل کے اس بابرکت نام سے جو دلوں کے حال سب سے بہتر جانتا ہے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو آتیف حسین اور شہداد عالم کی طرف سے السلام علیکم ناظرین آج ہم جس اہم شخصیت کے بارے میں جاننے جا رہے ہیں وہ کسی تعریف اور کسی تعریف کے محتاج نہیں جیہا ناظرین ہم بات کرنے جا رہے ہیں عظیم باکسر محمد علی کے لئے عظیم باکسر محمد علی قلعے کے ہاتھ پر کتنے لاکھ امریکیوں نے اسلام قبول کیا جان کر ہر زبان سبحان اللہ کیا اٹھے گی ایک روزہ اکبار کے مطابق واشنگٹن این این آئی باکسنگ کی دنیا کے سابق لیجنڈ محمد علی قلعے نے کئی مرتبہ زباد کا اظہار کیا تھا کہ ان کی زندگی کے پر مسرد ترین لمحات وہ تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور ایمان کی حلاوت کو چکا ان کا اس ایمانی لذت تک پہنچنے کا سفر کیسا رہا انسان دوش شخصیت قرار دیے جانے والے محمد علی قلعے کی زندگی میں یوں تو کئی شگن سامنے آئے تہم زندگی کا فیصلہ کن موڑ انیس سو چونسٹھ میں آیا جب وہ شہرت کی بلندیوں پر تھے اور اسی سال انہوں نے پہلی مرتبہ عالمی چیمپئن ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا اور ساتھ ہی اسلام قبول کرنے کا اعلان بھی کر ڈالا ذرائع ابلاغ کا کہنا تھا کہ محمد علی شاہ کے تخت سے اتر کر دین اسلام کی دعوت کے خادم بن گئے ان کے دونوں آہینی پنجے غریبوں اور ناداروں پر ہمدردی کے پھول برسانے والے محبت برے ہاتھوں میں تبدیل ہو گئے اس طرح کیسیس مارسلیس قلعے نے اپنے ماضی کو خیربات کہہ کر محمد علی قلعے کے نام سے زندگی کے نئے مرلے کا آغاز کیا ایک ایسا مسلمان جو اپنے دین کے راستے میں ہر ممکن کوشش اور مال خرچ کرنے کے لئے تیار تھا ان کے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے محمد عماشی اپنی کتاب عظیم شخصیات اور مفقرین کا قبول اسلام میں محمد علی کی زبانی لکھتے ہیں کہ انیس سو چونسٹھ میں ریاست فلریڈا میں پہلی مرتبہ میں نے یہ سنا کہ اللہ ایک ہے جس کے سنتے ہی میں ہل گیا اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے انبیاء میں سے ایک ہیں قرآن و وحی کا مکمل مجموعہ ہے جس کی خود حفاظت کی گئی یہ سب میرے لئے نیا تھا اور اس نے مجھ پر زبردست اثر ڈالا اسلام لانے کے بعد میں انسانی سلامتی اور حقیقت کو پایا میں نے نماز روزہ اللہ سے تعلق کو سیکھا اور پھر مصر ہو گیا میں لوگوں کو اللہ کے دین حنیف یعنی اسلام کی طرف دعوت دوں اللہ کے فضل سے میرے ہاتھ پر بیس لاکھ سے زیادہ امریکیوں نے اسلام قبول کیا میں نے اپنی سالانہ عمدنی جو کہ بیس کروڑ ڈالر کے قریب تھی اسلام کے لئے مختص کر دی میری بیوی اور اولاد کا اس کی وراست میں کوئی حق نہیں میں نے اپنے محل کو ایک جامعہ مسجد اور قرآن کی تعلیم کے مرکز میں تبدیل کر دیا اس کے علاوہ میں نے شکاگو میں سب سے بڑی مسجد کی تعمیر شروع کی اور یہ مسجد ایک اسلامی مرکز ہوگا ان دنوں میں اسلامی قطب خرید کر امریکہ میں مسلمانوں میں مفت تقسیم کر رہا ہوں امریکی دانشور ملکم ایکس کے شخصیت کے محمد علی قلعے کی سوچ پر گہرے اثارات تھے اور وہ ان کے قریبی دوست بھی تھے اس طرح نیشن آف اسلام تنظیم کے سربراہ الجعہ محمد نے بوکسنگ کی دنیا کے اس ہیرو کی زندگی میں اہم گردار ادا گیا محمد علی نے اسلام کی بنیادی تعلیم الاجہ سے حاصل کی وہ ساٹھ کی دہائی کے اولین ترین میں ان کے دینی لیکچروں میں شرکت کرتے تھے اگر جہ محمد علی کے اسلام کا آغاز نیشن آف اسلام تنظیم کے ساتھ ہوا تھا تاہم یہ زیادہ عرصے جاری نہ رہا محمد علی نے تنظیم کے بہت سے نظریات سے اختلاف کیا اور ساتھ ہی اپنے فلاہی اور دینی دعوت کے کام کو جاری رکھا انہوں نے مغربی دنیا کے ذہن میں راسخ ہو جانے والی اسلام اور مسلمانوں کی غلط تصویر کو ٹھیک کرنے کی کوششیں جاری رکھی اس دوران 1972 میں اس لیجنڈ نے فریضہ حج بھی ادا کیا